پاکستان میں علماء کے گردار کے حوالے سے ان سے سوالات کیے جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے جنرل سوالات کیے جائیں گے تو یہ دو ٹیمومی جو بچے ہیں یہ ان کے جوابات دیں گے یہ میرے دائیں طرف محمد عثمان گروپ ہے اور میرے بائیں طرف مجتبہ اجزائی گروپ ہے میرا پہلا سوال محمد عثمان گروپ سے ہے آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے تجویز پاکستان کب اور کس نے پیش کی جون 1928 میں حضرت مولانا الشاہ عشرف علیتانوی نے رحمہ اللہ نے پیش کی یہ آپ کا جواب بلکل گروپ ہے مجتبہ افضال گروپ سے میرا پہلا سوال ہے جمعیت علماء اسلام کی تین روزہ کانفرنس اسلامیہ کالج میں جو ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا ہمارا پاکستان جی آپ کا جواب بلکل دروس ہے اس کانفرنس کا نام ہمارا پاکستان تھا محمد عثمان گروپ سے میرا سوال ہے مسلمان کانگریس سے بلکل علیتہ ہو کر مسلم لیگ کی حمایت کریں یعنی قائد عظیر رحمہ اللہ کی جماعت کی حمایت کریں یہ کن دو حضرات کا فتوہ تھا حضرت مولانا زفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا شفیر عثمانی رحمہ اللہ جی آپ کا جواب بلکل دروس ہے حضرت مولانا شفیر عثمانی اور حضرت مولانا زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ جی آپ کا جواب بلکل دروس ہے حضرت مولانا شفیر عثمانی رحمہ اللہ محکمہ ڈاک کی طرف سے جاری کرتا ٹکٹ پر کس عالم دین کی تصویف تھی مولانا شفیر عثمانی رحمہ اللہ جی جواب درست ہے سنتالیس میں یوم آزادی کے موقع پر محکمہ ڈاک کی طرف سے جو ٹکٹ جاری کریا تھا اس پر تصویر علامہ شفیر عثمانی رحمہ اللہ اگلا سوال ملتبا افزاد ہوئی سے ہے کہ لفظ پاکستان سے لوگوں کو کس کس نے مصبور کیا علماء اور قائد عظم رحمہ اللہ جی علماء اور قائد عظم رحمہ اللہ جی علماء اور قائد عظم رحمہ اللہ اگلا سوال محمد عثمان جو سے ہے جو فتوہ سہارن کو مضفر نگر کے حلقہ انتہابات کے دیواروں کا تصویر کیا گیا وہ کیا تھا اور کس کا تھا آپ کا جواب مضالت ہے اگلا سوال منتبا افزاد گروہ سے ہے پاکستان کے وجود کا دنیا کے نقشے پر ابرنا پروردگار عالم کا انحسان عظیم ہے یہ کس کا گول ہے جی جواب درست ہے اگلا سوال محمد عثمان گروہ سے ہے پہلے سوال کو سمجھا کریں پھر اس کے بعد جواب دیا کریں جلدی میں اکثر کام غلط ہو جاتی ہے مشرقی پاکستان کے پہلے چیف جیسٹرز کون تھے مشرقی پاکستان سے سب سے پہلے چیف جیسٹرز کا حلف کس نے اٹھایا تھا جی لراغلہ سوال مجتبا افزاد گروہ سے ہے پاکستان ایک نہ ایک دن ضرور مارزِ وجود میں آئے گا یہ الفاظ کس کے تھے جی لحلی کے پاکستان کے شروع ہو جانے کے بعد یہ الفاظ مولانا عشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمائے تھے کہ پاکستان ایک نہ ایک دن ضرور مارزِ وجود میں آئے گا اور پھر ایسا ہی ہوا چودہ اگرس انیس سن تالیس کو پاکستان مارزِ وجود میں آ گیا جی اگلا سوال محمد عثمان گروہ سے ہے کہ لیاقت علی خان رحمہ اللہ کو الیکشن میں کامیابی پر مبارک بات دینے پر لیاقت علی خان رحمہ اللہ نے حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ کو کیا کہا تھا سنہٹ کی کامیابی کا سہرہ آپ کے سر ہے اور یہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے جی یہ آپ کا جواب بلکل بروس ہے لیاقت علی خان رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مولانا سنہٹ کی کامیابی کا سہرہ آپ کے سر ہے اور یہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے جی اگلا سوال مجھد با افضال گروہ سے ہے کہ لیاقت علی خان رحمہ اللہ نے اپنی کامیابی پر مبارک باد کا پہلا داعت کس کو بیجا تھا مولانا جبر علی عثمانی رحمہ اللہ جی جواب درست ہے محمد عثمان بھول سے میرا اگلا سوال ہے کیا لاما شبیر عثمانی رحمہ اللہ نے حصول پاکستان پر قائد عظم رحمہ اللہ کو مبارک باد پیش کی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا مولانا یہ مبارک آپ کو ہے آپ کی کوششوں سے کامیابی ہوئی ہے جی جواب بے اگل درست ہے اگلا سوال مجھ تو بہت افضال گروہ سے کیا مولانا عشق علی تھانوی رحمہ اللہ کے نزدیک پاکستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ تھا مسئلہ سیاسی نہیں تھا بلکہ یہ مسئلہ دینی تھا جی جواب درست ہے کہ پاکستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں تھا بلکہ مذہبی اور دینی مسئلہ تھا جی جے اگلا سوال محمد عثمان گروہ سے کیا علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے مسلم لوگ مسلم لیگ کو بوٹ دے کر کامیاب بنانے کا فتوہ کس کانفرنس میں دیا تھا یہ جواب بینگل دروس ہے اگلا سوال مجتبہ افضال دروس ہے کہ قائد عظم رحمہ اللہ کی وسیعت کے مطابق ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھا حضرت مولانا شپیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جی جواب دروس ہے محمد عثمان دروس سے میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد عثمان رحمہ اللہ نے کس کتاب میں حضرت اشاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے استفادہ کیا تھا جی جواب دروس ہے اگلا سوال مجتبہ افضال دروس سے ہے کہ پاکستان کا قومی جوس کون سا ہے گرنے کا جوس جی جواب دروس ہے اگلا سوال محمد عثمان دروس سے ہے کہ پاکستان کا قومی لباس کون سا ہے شلوار گمیز جی جواب دروس ہے پاکستان کا قومی لباس شلوار گمیز ہے جی مجتبہ افضال دروس سے سوال ہے کہ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے چکور جی جواب دروس ہے محمد عثمان دروس سے میرا آخری سوال ہے کہ پاکستان کی قومی سبزی کون سا ہے پنڈی جی جواب دروس ہے جی اسے کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں محمد عثمان دروس ہے